دیکھیں لائک اور کمنٹ کریں اور ہمارا چینل پیجن لورز کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تمام دوستوں کو کیا حال چالا امید کرتا ہوں خیر خریہ سے ہوں گے تو دوستو آئے خواہ صاحب آئے تھے تو کہہ رہے تھے دوستوں سے کچھ گفتگو کرنی ہے کافی دوست اسرار کر رہے تھے کچھ نیا ٹوپک پر بات کریں تو چلیں جی آج خواہ صاحب سے کرتے ہیں جی خواہ صاحب کیس ٹوپک پر بات کریں گے بیٹا میں اسلام علیکم میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل سارے لوگ ٹیڈیوں کو برا کہہ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جب مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر بریڈ کا کبود اور روڑا ہوتا ہے تو ٹیڈی پٹ بھی تو جاتے ہیں اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جب اولمپکس ہوتی ہیں کسی ملک میں تو ایک ایونٹ کی ہوتا ہے اس میں نیگروز بھی ہوتے ہیں جیپنیز بھی ہوتے ہیں تھائیلنڈ کے بھی ہوتے ہیں پاکستانی بھی ہوتے ہیں ساری قوموں کے ہوتے ہیں جیتتا وہ ہے جو سب سے زیادہ ٹو اور جس نے سب سے زیادہ منت کی ہو اب اگر لاہور میں ساری چھتیں ہیں تو ایک ٹیڈی کی چھت نے اتنی منت نہیں کی ہوئی اور ایک جョんسوں کی چھت سے منت کی ہوئی ہے تو وہ آگے آگے ہیں تو اس میں وہ چھت مالک کا قصور ہے تیڈیوں کا قصور نہیں ہے اب آپ کو ایک ایک یہ ایک میں نے آپ کو ایک چیز بتائی اور ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جو بھی شکین آدمی ہوتے ہیں انہوں کا جو کھڑے کا سب سے اچھا کبوتر ہوتا ہے نا جب وہ پھرتے دیتے ہیں سب سے پہلے وہ کبوتر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ دل کے ساتھ پیار کیا ہوتا ہے کبوتر کو پیار نہیں کرنا چاہیے ان کو اڑانا چاہیے اب میں مختلف آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں یہ جو اس ہو کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس میں کون سا بچہ ہے جو عرب پتیوں کا یا پتیوں کا لڑکا کرکٹر بننا ہے یہ جتنے بھی کرکٹر ہیں یہ غریب آدمی کے بچے ہیں اور منت کر کر کے آگے آئے ہوں ہیں اب ایک پجاروں گروپ کا بچہ اور ایک موٹر سیکل کا بچہ پجاروں گروپ کے بچے کو تو گرمی لگے گی وہ تو کرکٹ جا کے گرمی میں کھلے گئے نہیں اور جو غریب آدمی کا بچہ موٹر سیکل میں پھرنے والا گرمی میں بھی جا کے کھیل 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 وہ کرکٹر بن جائے گا تو اس میں برداشت کا معاملہ ہے اور کسی بھی کبوتر کو جب آپ اڑانا شروع کریں اس کے ساتھ دل سے پیار نہ کریں کبوتر کا اصل مقام جو ہے نا وہ اسمان ہے یا کھڑے بار نہیں اور جب آپ کبوتر کو اڑانا شروع کریں آہستہ 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 اس کو لے کے جائیں اور کسی کبوتر کو آپ بلیم نہ کریں آپ ان کو اڑانا شروع کریں اور جب آپ کا کبوتر بن جائے گا چاہے اس کی نسل جو بھی ہوگی آپ اس کو اگر کالی مرچ بھی دے دیں گے نا تو کبوتر شام تک اڑے گا اور کبوتر بازی بیٹا میں ایک دم آپ کو نہیں بتا سکتا یہ ایک قسم کی سائنس ہے ہم اپنے بچے کو کسی اچھے استاد کا شدید کراتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کو سارا چیز سمجھائے اب آج کل کے بچوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ماں باب کی خدمت کریں پڑھائی کریں اور اس کے بعد کبوتر بازی کریں بالکل فارغ وقت پہ کریں پر کبوتر بازی کو اتنا سیریسلی نہ لیں اور کبوتر بازی آپ تب کریں کہ جب آپ کاروبار میں کاروبار کر کے آپ یہ نہ کریں کہ آپ کبوتر بازی میں زیادہ ٹائم دے اور پڑھائی سے بھی فیل ہو جائیں اور کاروبار سے بھی وہ کریں منٹ کریں اور کبوتر بازی ایک چیز کا کام نہیں ہے میں پھر آپ کو دوں گا کیونکہ دس منٹ میں یہ وہ ہو جاتا ہے کبوتر بازی کے لیے آٹھ نو پوائنٹس ایسے ہی ہیں کہ جو کمپلیٹ ہونے چاہیے اور پھر آپ کو بطر پذیر کر سکتے ہیں اگر وہ پوائنٹ کہیں میں بھی کوئی کام ہوگا اب میں آپ کو تھوڑا سا میں علامیہ نے دماغ دیا میں پڑھا لکھا ہوں ویسٹ انڈیس کی ٹیم جو کرکٹ کھیلتی تھی ان کا کپتان جو تھا وہ انڈی وہ ہوتا تھا کلائیو لائڈ دنیا کے نمبر ون کپتان تھا دنیا کے نمبر ون ان کے فاسٹ بولر تھے دنیا کے نمبر ون انہوں کے بیٹسمن تھے جب وہ میچ کھیلتی ہوتے تھے وہ کمپلیٹ ٹیم ہوتی تھی اگر کوئی ایک آدھا شعبہ کسی چیز میں پٹ بھی جاتا تھا تو دوسرا شعبہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ اس کو کبر کر لیتا تھا اب کبوتر بازی میں بھی آپ کے پاس سات پوائنٹس ہیں اگر ایک پوائنٹ کہیں پہ آپ کا کمزور رہ بھی گیا ہے تو دوسرے پوائنٹ اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ آپ وہ کبر کر لیں سب سے پہلے آپ کے پاس کبوتر اچھے ہونے چاہیے پھر آپ کی چھت بڑی اچھی ہونے چاہیے پھر آپ کا محوت بڑا اچھا ہونا چاہیے پھر آپ کا سنبھالنے والا بڑا ہونا چاہیے کہ جو جلدی سے جلدی کبوتر کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے اب اگر ایک کبوتر آپ کا بہت اچھا ہے اڑتا ہے وہ چھے بجے بیٹھ گیا ہے پر بھیک ہوتے ہوتے وہ دوسرا دن لگا لیتا تو ایک ناغے پہ وہ کیسے اڑے گا اور سب سے بڑی بات چاہیے وہ بڑی بات چاہیے آپ شروع میں لیں چاہیے بخیم قسمت ہے اگر آپ کی قسمت ہی نہیں ہے تو آپ نے جو مرضی کیا ہوا ہے آپ وہ جیت نہیں سکتے یہ یہ بیٹا اس پہ آپ میرے ساتھ وہ کرتے ہیں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ چیزیں سوچیں اور پھر آپ میرے سے پوچھیں اگر کہیں پہ بھی کوئی کتائی ہوگی اور یہ میں نے جو کچھ بھی بتایا میں پھر کسی استاد کا ذکر نہیں کر رہا چودری سخی صاحب میرے دوست تھے میرے بھائی تھے جس سال وہ سب سے زیادہ تیار تھے اس سال وہ سب سے زیادہ بری طرح وہ پٹ گئے اور اچھا کبوترباز وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور ڈھونڈ لے کے بھی میں نے غلطی کیا کی تھی اگلے سال وہ غلطی نہ کرے اگر غلطی کر کے اپنی اس چیز پہ اڑا رہے گا تو وہ اچھا چیز نہیں ہے یہ یہ بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہے چلیں ٹھیک ہوگا خویش صاحب یہ ایک نا دوست ہے میرے ملتان سے عدنان شراث صاحب انہوں نے کہا لے کے بعد مجھ سے پوچھی تھی کہ خویش صاحب سے لازمی پوچھنا کہ اصل اصل سیال کوٹی ٹھیک ہے وہ کبوتر پیوٹی میں میں نے اڑتے نہیں دیکھے تو خویش صاحب اس سے پوچھ کے بتانا کہ اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے بیٹا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیال کوٹیوں سے میں نے کوئی جدا نہیں باٹنی میرے وہ بھائیاں میرے سارے دنیا میں وہ ہیں سیال کوٹی کبوتر جو ہیں سیانوف میں سب سے اچھے ہیں لیکن انہوں میں اڑار نہیں لیکن خویش صاحب سیال کوٹیوں میں کبوتر ضائع بھی ہوتے ہیں نہیں ضائع تو ہوتے ہیں پر یہ ہے کہ انہوں میں اڑار نہیں ہے سیال کوٹی جو ہے نا وہ محتاج ہیں بریق تلی کے بریق پر کے اور نرم پر کے اور یہ جو چیزیں میں بریق تلی بریق پر اور نرم پر یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ کمگروں میں ہیں آپ کمگر کو جب تک سیال کوٹیوں میں کروس نہیں کریں گے سیال کوٹی آپ کے شام تک جائیں گے نہیں اور سیال کوٹی بریڈ میں میرے حساب سے میں نے جتنی بھی کبوتر بھائی کی ہے کل میں اللہ کے فضل سے سکسٹی سیون کو ہو جاؤں گا اللہ کے فضل سے ماشا اللہ اگر زندگی رہی کل تک تو کوپ آج کے زندگی کے پتہ بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنی زندگی میں سیال کوٹی ہے جو سب سے اچھے دیکھے ہونا وہ لال موتیوں والے اور کالے موتیوں والے دیکھے ہوئے ہیں جو کسی اور چیز کے متعاج نہیں ہیں لیکن میں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں میں سیال کوٹیوں کے بھائیں مجھ کو کوئی پیور پینتیس والا اڑا کے تو دکھائے کوئی چھت والا کوئی اڑا کے تو دکھائے کوئی بٹیرا اڑا کے تو دکھائے کوئی بینک والا کوئی پیور پیورٹی میں اڑا کے یہ جتنے بھی بریڈز ہیں یہ بہت اچھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں کمپلیٹ کبوتر ہیں پر یہ ہے کہ یہ موتاج ہیں اڑا کے انہوں کی تیلییں بہت موٹی ہو گئی ہوئی ہیں سیال کوٹیوں نے ایک اور چیز جو میرے حساب سے کی ہوئی ہے تھوڑی سی میرے حساب سے پھر میں سیال کوٹیوں انہوں نے پیورٹی کو منٹین کرنے کے لیے اس میں کروس کسی اور بریڈ کا نہیں ڈالا وہ پیورٹی رکھی ہوئی ہے اس کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے اب پینتیس والا جو پیور ہے لاکھ کبوتر چھوڑے ہوں گے اگر ایک پینتیس والا پیور ہوگا تو دور سے ہی دیکھ کے میں جاج کر دوں گا کہ بھر یہ پیور پینتیس والا ہے تو پیورٹی میں کرنے کے لیے آپ کو خوبصورتی تو ضروری چلیے پر یہ ہے کہ جب آپ خوبصورتی پہ جائیں گے تو انہوں کی پرفارمنس نہیں جا سکتی تو پرفارمنس دیکھنے دینے کے لیے آپ کو اندر کوئی کروس دوسری بریڈ کا ڈالنا پڑے اور اس لیے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں سیال کوٹی یہ بہت اچھے ہیں اب پھر میں آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ جو ٹیڈی کبوتر تھے انہوں میں بھی جان سا بھلا کبوتر پڑا تھا چاہے جان سا بھلا اب آپ کو سیال کوٹی آپ کریں یا وہ فرانسیسی تھا وہ فرانسے کس زمانے میں وہ آئے تھے وہ بریڈ جو ہے وہ سیال کوٹی کروائی گی نا تو بغیر سیال سیال کوٹیوں کے کبوتر آپ اگر کہیں گے وہ گھر نہیں آ سکتے اب پیور کمگر کبوتر بھی جو ہوں گے وہ جس وقت جا رہا ہوگا آپ کو بتایا گا کہ میں جا رہا ہوں واپس تو اس نے نہیں آنا جب تک آپ سیال کوٹی نہیں ڈالیں گے وہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ سیال کوٹیوں کا گیڑا گول ہے پر انہوں کے بڑے اچھی ہیں گول گیڑا کھا گے پرانے زمانے میں ایک اور میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں پرانے زمانے میں جو میرے استاد تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ جس دن بازی آپ لگائیں کبوتروں کو چھوٹے گیڑے میں اتنا گیڑا ہونا چاہیے کہ جتنا ایک گھر کا گیڑا ہونا چاہیے چار مرنوں میں کبوتروں کو ایسے گیڑا کھا کے اسمان جانا چاہیے یہ انہوں نے محاورہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ کبوتروں کو بازی والے دن اڑائیں گے اگر اڑتے ساری کبوتر پھٹے جائیں گے تو وہ اتنی گرائی نہیں کریں گے سیال کوٹیوں میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ وہ چھوٹے گیڑے میں اسمان جاتے ہیں اور شروع میں چاہیے پیور بھی سیال کوٹی ہے یہ شروع میں تو ایک دفعہ اسمان پورا چلے جائیں گے پر واپس ہی انہوں کی جلدی ہو جائے گی اب اسمان میں ٹھرانا کسوری بریڈ کا کام ہے بیٹا یہ میرا یہ چٹے داری کا میرا یہ مشورہ ہے اب مجھ کو چاہیے برا کہیں چاہیے اچھا کہیں آپ کی میرے چلے جی بہت شکریہ خواہ صاحب تو فکر چوان بھائی بھرانا منانا جناب آپ نے پھر کہنا خواہ صاحب کا ایک اور انٹریو آ گیا